اچھا ڈاکس اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اکثر مایوس دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کو تو نہیں وہ گن رہے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں ملا ہوتا جو پریشانی ہوتی ہیں ہمیشہ ان کا دکھڑا روتے ہوئے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے پتہ نہیں میرا مائنڈ پڑھ لیا شاید میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے تو آپ نے سوال پوچھا ہم سب کی زندگی میں دو ترہ کے لوگ ہاں guarantee جو چونس لینے والے ختم کرنے والے اور انرجی دینے والے اب آپ کیا کریں کام کہ آپ لسٹ بنائیں اپنے قریب 3 لوگوں کی اپنے اہم لوگوں کی عزا کی قریب ترین میں میں الائپ ف 니ی ضروری بھی شامل تھا میرا ڈھو بھی شامل تھا کیوں کہ اس کی وجہ سے میں مطلب اس став سے بیٹھ ہوں تو وہ اہم لوگوں کی لسٹ بنائیں آپ بڑا خوش ہوگا کہ وہ میں اس کے بڑا اہم سمجھتا ہوں اسے میں اچھا اس کے بعد آپ انھیں 0 سے 10 کی گریڈنگ کریں ٹھیک انھیں نمبر دیں آپ 5 6 7 8 9 10 0 جتنے بھی آپ نے دینا ہے آپ جب نمبر دے لیں تو آپ دیکھیں گا کہ جنہیں اپنے پانچ سے کم نمبر دیں ہیں بسیکلی وہ انرجی سکر ہیں جنہیں آپ نے پانچ سے زیادہ نمبر دیں ہیں وہ انرجی کی بر ہیں آج آپ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی پر منفی یا مصبت کتنا اثر ڈال گیا اگلا سٹرپ آپ جب آپ نے یہ بنا لیا اب آپ ایک اور کام کریں اس کے آگے ان کے ویک میں یا منت میں دیا جانے والا ٹائم لکھیں مثلا یہ میرا لائف پارٹنر ہے اس سے میں نے اتنا ٹائم دیا یہ میرے بچے ہیں یہ میری ساس ہے یہ میری بہو ہے یہ میرا آفیس ہے ٹائم دیکھے کتنا دیا ٹیک وہ بھی دیکھیں ایک حیران کو نقیقت سامنے آئے گی جسے میں مکمل بہت تجربے کے بعد جن لوگوں کو آپ نے سات آٹھ کے نو نمبر دیے ہوں گے انہیں آپ کم سے کم ٹائم دیتے ہیں اور جن لوگوں کو آپ نے تین چار پانچ نمبر دی ہیں انہیں اپنے میکسیمم ٹائم دیا ہوتا ہے آپ سب اچھا یہ جو ہم نے نمبر دینے یہ ہم نے محبت کے پیمانے پر دینے ہیں محبت کے پیمانے پر نہیں دیکھیں محبت آپ مثال کے طور پر ماں سے بہت کرتے ہیں مگر وہ آپ کے جو ہے وہ یا جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ میرے پاس آئیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں اچھا ہاتھ دوگی شگل دیکھیں اپنی آپ کیسے کر سکتی ہو اپنے کام باقی کون کرے گا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں پھر دوبارہ زبردست اگر آپ باقی کاموں کو مینج کر لیں اپنے تو یہ اتنا زبردست کام ہے کہ آپ جو کنٹریبیوٹ کریں گی you can do it وہ میرے کپڑوں کو یا میرے بالوں کو کتنی محبت سے کتنے احترام سے کتنے طریقے سے تیار کر کے مجھے پہنچاتا ہے وہ جان چھڑاتا ہے یا میرے کام کو بہتر طریقے سے کر رہا ہے میں اگر تین یا چار اپنے ڈرائی کلینر بدلے تو کی وجہ ہوگی تو بدلے نا یعنی کہ جو آپ کے زندگی کے ڈیلی کام ہو رہے ہیں اس کے حساب سے ہم نے ان کی نمبرنگ کرنی اور پھر پوزیٹیو یا نیگٹیو آپ نے فون پہ بات کی اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ دس منٹ کی بات کی مگر وہ دس منٹ دو گھنٹے لے گئے آپ کے بعد میں سوچ رہی ہیں اس بات کے بارے میں اس نے ایکچولی دس منٹ نہیں دو گھنٹے دس منٹ لیے اور وہ دو گھنٹے دس منٹ پوزیٹیو گئے یا نیگٹیو گئے پروڈکٹیو گئے یا نون پروڈکٹیو گئے اس بنیاد پر آپ اسے نمبر دیں گی تو ایسے پھر معاملات میں تو میرے خواہد سے ہم اپنی فیملی جن کو سب سے زیادہ اگر ہم نمبر دیتے ہیں تو سب سے کم ٹائم ہم ان کے ساتھ سپنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھی آپ ایون فیملی میں بھی وہ لوگ جنہیں اپنے نیکسیمم نمبر دیں ہیں ہم نے اپنے بہت بار دیکھا ہے جو اکثر مطلب کے مرد حضرات چونکہ ہمارے ہاں ورکنگ ہینڈ ہوتے ہیں گھر کا صبح سے لے کر شام تک چونکہ روزگار کے لئے باہر نکلنا پڑتے ہیں اور بہت چارے لوگوں سے ہماری جب بات ہوتی ہے کہ باپ جب صبح جاتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں جب رات کو آتے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں اور لیکن محبت کا میرے خواہد سے اگر نمبر دیں گے تو سب سے زیادہ ایک والد اپنی اولاد کو نمبر دیں گے لیکن ملاقات ہی نہیں ہو رہی ان سے اور ایفٹ بھی نہیں ہے پھر ہم ایفٹ کرتے ہیں ہم تو ایفٹ ہی نہیں کرتے ہیں اسی لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے اس چیز کو سسٹیمیٹکلی دیکھا نہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ اس آدمی کے ساتھ بیس منٹ گزارنے سے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور چار گھنڈے جس کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ زندگی تباہ کر رہا ہے تو اگر بیس منٹ والے کے صرف ٹائم ہی بیس کی بجائے چالیس منٹ کر دیا جائے کسی بھی طرح سے اور ایسے لوگوں پر انرجی سرف کرنا یا ایسے لوگوں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا جن سے آپ کو کچھ ریٹرن نہیں ہے میرے خواہ سے کہ یہ ایک احمقانہ حرکت کے سوا شاید کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کو ہمیشہ شاید یہ بات سمجھ میں آئے یا شاید کسی وقت پر آئے کہ آپ کے سرگے خون کے رشتے ہوتے ہیں اجسر تو ہم دیکھائے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہی رشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں کوئی دوست احباب آپ کے ساتھ مشکل ہی ہوتا ہے کہ ہو تو میرے خواہ سے رشتوں کو جانچنا پہچاننا بہت ضروری ہے کس کے ساتھ کتنے آپ کسی کے آپ کے وقت کو کتنی ضرورت ہے یہ جانا میرے خواہ سے بہت ضروری ہے